ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئے رہنما بیریسٹر محمد علی سیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پنجاب اسمبلی کے اجلاعہ سنے جا رہا ہے سننے اتحاد کو مخصوص نکستیں لوٹ نہیں کی گئی ابھی تک کیا پی ٹی آئی کے ہمارے تیافتہ آزاد امیدوار آج پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھا رہے ہیں؟ جی شکریہ دیکھیں جہاں تک حلف اٹھانے کا تعلق ہے وہ تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ارکان حلف ضرور اٹھائیں گے لیکن جہاں تک تعلق ہے اس ہتھکنڈے کا جو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر کہ ہمیں اپنی ریزرگ سیٹ سے محروم کیا جا رہا ہے اور شاید اس وجہ سے فائش شاید یہ ہے کہ اس طرح سنگ کی تعداد کم ہوگی تو اپوزیشن کمزور رہے گی میرے خال میں یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جو ہمیں نہ صرف پاکستانی جمہوریت کے کنٹرول کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے اور نہ صرف ہمیں اپنی عدالتوں سے بھی پوچھنا چاہیے کیونکہ عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق سسٹم کو چلائیں ہم عدالتوں میں بھی گئے ہم نے عدالتوں سے بھی ریلیف مانگا کہ ہمیں بطور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی یہ حیثیت سے ہمیں ریزرگ نشستیں دی جائے لیں عدالتیں بھی خاموش ہیں اور الیکشن کمیشن نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غیر جانبداری کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ایک تاثب کا مظہرہ کرتے ہوئے یہ سارے اقتامات کی ہیں پیریسو صاحب اگر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کو وفاق میں پنجاب اور کی پی میں مخصوص نشستیں نہیں مل پاتیں تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں حکمت عملی تو ہماری یہی ہے کہ ہم پرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستیں ملیں لیکن اگر نہیں ملتیں تو پھر یقینا ہماری تعداد مرکز میں اور پنجاب میں سن میں کم ہوگی اور کم ہوگی کی وجہ سے ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے لیکن کی پی میں صورتحال مختلف ہے کی پی میں ہمیں مخصوص نشستیں ملیں یا نہ ملیں ہم میجورٹی میں ہیں اور ہمارے پاس اتنی تعداد ہے کہ ہم بغیر کسی اور پارٹی کی سپورٹ کی حکومت بنا سکتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے بریسٹر صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے اور آپ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں وفاق اور پنجاب میں حکومتیں بنائیں گے مخصوص نشستوں کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا نہیں جی میں نے کہا کہ اگر مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملتیں اور یا ہمیں وہ نشستیں نہیں ملتیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں پاوم فورٹی فائیو کے حساب سے ہم قومی اسمبلیے میں اسی سیرے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حق دار ہیں اب اگر وہ ہمیں نہیں دی جاتی اور قانون سے صلاح ورزی کرتے ہوئے ہمیں ان سے محروم کیا جاتا ہے تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن کریں گے لیکن کے پی میں ہمارے پاس اتنی سٹرنٹ ہے کہ ہم مخصوص نشستوں کے بغیر بھی اپنی حکومت وہاں بنا سکتے ہیں اچھا بریسٹر صاحب بان یہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دھاندلی کی تحقیقات کے بعد امداد دینے سے روکا جائے یہ انہوں نے کہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو چیز سامنے آ رہی اقدام کیا جا رہا ہے یہ قومی مفاد میں نہیں آتا دیکھیں میرے خان میں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیان آیا ہے علی زفر صاحب نے جو بات کی ہے اس کو تھوڑا سا اور مختلف رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی ایک محب بیوطن شخصیت ہیں اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کیا لیکن یہ ایک بین الاقوامی قانون کا اور جو فانینشل انسٹیٹوشنز ہیں جیسے آئی ایم ایف is one of them ان کا یہ طریقہ کا ہے کہ وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی طرف سے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان کو ہم تب ہی ایک سنجیدہ ملک اپنی سپورٹ کے لیے کنسیڈر کریں گے اگر وہاں پہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ٹرانسپیرنٹ کے انتخابات کے بعد حکومت قائم ہو تو ان انتخابات پر تو فانینشل ٹائمز، بلومبرگ اور دنیا کے بڑے ادارے جیسے فچ ریٹنگ ہے ان کی طرف سے باقیدہ کمنٹس آ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے وہ شفاف نہیں ہیں بھٹا آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم اس طرح کا کوئی بیان نہ نا پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے بانی کی جانب سے یہ ایک بیڈ ایمپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں عوام کی نظروں میں اور دوسرا یہ مخالفین کو موقع دے رہا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بول سکتے ہیں اس پوائنٹ کو لاکر جی یہ جو آخری پوائنٹ ہے آپ کا کہ مخالفین کو بولنے کا موقع مخالفین کو تو بولنے کا موقع چاہیے وہ تو اس بات کو ایکچولی سیاہ کو سباق سے ہٹ کے کانٹیکس سے ہٹ کے توڑ مروڑ کر اب اس پر اپنی سیاست چمکائیں گے عوام کو اس لئے پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کا یہ موقع ہمیشہ سے رہا ہے ہم نے جب پی ٹی ایم کی حکومت تھی اس وقت بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے یہی بات کی تھی اور اس کے بعد جب کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا ان کے ساتھ بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی یہی بات سہرے اور اسی ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ تعداد میں ووٹ دیئے اس کا مطلب ہے کہ عوام کو بھی پاکستان سیاسی مخالفین کو پرابلہ دیئے جی سیاسی مخالفین کو آپ کے خیال میں پرابلہ نظر آ رہا ہے تو یہ بتائیے پنجاب اور کے پی میں تو آپ نے حکومتیں اپنی ختم کی تھی وفاق سے بھی آپ نے اسطیفے دے دیئے تھے اب نئی گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے نیا ٹینئور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اب پارلیمانی سیاست میں آپ رہیں گے یا ایک مرتبہ پھر سے ہم پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پر دیکھیں گے احتجاج کرتے ہوئے دیکھیں ہم نے انتخابات میں حصہ لیا اس لیے لیا کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بن کر سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس حق سے محروم کیا گیا دھانلی اور بددیانتی کے ذریعے اور ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھین لی گئی ہیں جو پوری دنیا اس پر شور کر رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب رہ گئی بات ہماری مستقبل کیلہ ہے حکمت عملی کا ہم بالکل ایک پارلیمانی سیاسی پارٹی کے طور پر سیاست کریں گے جہاں ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملے گا وہاں حکومت بنا کے ڈیلیور کریں گے جہاں نہیں ملے گا وہاں بھرپور طریقے سے پوزیشن کریں گے ہیلڈی اپوزیشن کریں گے اور ہمارا مقصد اور مطمئن نظری یہی ہے کہ پاکستان کا جو پارلیمانی مہوری نظام ہے وہ مضبوط ہو ایفیکٹیو ہو اور عوان کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے بیریسٹر صاحب سیاسی مخالفین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز بھی اس طرح کی تھے وہاں پر بھی دھاندلی کے شور تھے باقی پارٹیز یہی کہتی تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے تب بھی تو اس طرح کے معاملات ہوئے تھے آئی ایم ایف کے تو اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تب تو بانی پی ٹی آئی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے اور وہ حکومت میں تھے دو ہزار اٹھارہ کی پولیٹیکل سیچویشن تھوڑی سے مختلف تھی اس وقت انٹرنیشنل حالات بھی مختلف تھے اور دو ہزار چوبیس میں اس کو تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے بعد سیچویشن چینج ہو چکی ہے اس وقت پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ الیکشن کمیشن میں ڈالے گئے جو ووٹوں کا ریکارڈ جو وہ خود مانتے ہیں پانچ پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر جتنے ووٹ بنتے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ اس سے زیادہ ہیں ہمارے پاس اس وقت تقریباً تمام اسمبلیوں میں سیتے ہیں لیکن ہمیں ہروایا گیا ہے ہمیں زبردستی ریزلٹ کو فج کر کے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو ہے دوہزار اٹھارہ پر ایک ساتھ کمپیرزن کرنا بالکل میں سمجھتا ہوں مندقی بات ہی نہیں ہے اب ان پورتحال میں پی ٹی آئی ایک ڈیفرنٹ پوزیشن کے ساتھ بات کر رہی ہے اور انٹرنیشنل حالات بھی ڈیفرنٹ ہیں ہمارے معاشی حالات بھی ڈیفرنٹ ہیں سترہ مہینی کی آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ایک سال تقریباً آپ نے پیئر ٹیکر کی حکومت رہی تو ابھی تو پی ڈی ایم دو پوائنٹ زیرو آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ملکہ حالات مزید بہتر ہونے میری دعا ہے کہ اللہ مزید بہتر ہونے سے بچائے لیکن یہ جو حکومت میں آنے والے ہیں اور ان کے جو حرکتیں ہیں اور ان کا جو سی وی اور ماضی کا ریکارڈ ہے اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے اسی لئے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو حقیقی انداز میں اقتدار دو تاکہ عوام کے اطمینان اور تسلی کے مطابق حکومت جلائی جاتا ہے بیشتر صاحب آخر میں سر یہ بتائیے گا اب تین مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشنز بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہونے جا رہے ہیں جب جب آپ نے کروائے ہیں تب تب اس کو چیلنج کر دیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ نہ تو بلہ آپ کو ملا نہ ہی بطور جماعت آپ الیکشن لڑے تھے تو اس بار انٹرا پارٹی الیکشن کی قبولیت ہوگی ایسے اچھے الیکشنز کروا پائیں گے آپ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن باقی تمام پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز سے زیادہ صاف شفاف اور جمہوری الیکشنز ہوتے ہیں یہاں پر کوئی عمران خان کا تہنوئی سالہ بیٹا پوتا ماما چاچا الیکشن نہیں لڑتا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن فارم بھر کے الیکشن کمیشن اپنے الیکشن کمیشن میں اپلائی کر کے الیکشن لڑ سکتا ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے پچھلی بر طب ابھی یہ ہوا لیکن بدقسمتی سے پاکستان سپریم کورٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان میں ہی خرابی نظر آئی اور انہوں نے ہمیں بلے کے نشان سے محروم کر دیا لیکن سپریم کورٹ کو بھی اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو عوام نے اپنے ووٹ کی تھپوں سے جواب دے دیا کہ آج بھی ہم بانیے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں اسی سے یقین رکھیں میں یہ سمجھتا ہوں مارچ کا الیکشن بھی اسی طرح ہی ہوگا صاحب شفاف ہوگا جمہوری ہوگا مارچ کے الیکشن بھی ایسی ہوں گے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بیریسٹر محمد علی سیف صاحب اور پی ٹی آئی کے ترجمانی کر رہے تھے ان کے جانب سے کہنا تھا کہ اگر ہمیں مخصوص نیستے نہیں ملتی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے